بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض زحمہ اندر آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیپٹائٹس کا روحانی علاج کران پاک میں ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہیپٹائٹس ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے سوائے ریسٹ کے یا پریز کے یا اس کا کچھ علاج جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مولی کا استعمال کرے یا گڑیویوں کا جوس استعمال کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو ہیپٹائٹس اے بی اور سی کا ایک روحانی علاج بتاؤں گا انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے کہ ابھی تک آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے دوستو وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے آب زمزم کا پانی کی ایک بوتل آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اگر آپ کے پاس آب زمزم کا پانی نہیں ہے تو چند کتریں آپ آب زمزم کے لے لیں اور اس کسی دوسری بوتل پانی میں ڈال لیں اور آپ نے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں بسم اللہ پڑھ کر صرف ایک بار آپ نے سورہ کریش پڑھنی ہے اور سورہ کریش پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس پانی کے اوپر آپ دم کر لیں اور اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے چالیس دن تک چالیس دن کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کریں تو انشاءاللہ پاک آپ شفایاب ہوں گے یہ بہت مجرر وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو شفا دے گا تو دوستو یہ تھا ایک وظیفہ ایک عمل جو ہیپٹائٹس کے بارے میں تھا امید آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیں دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ